میرا نام راجش کمار ہے میں بائی پروفیشن ڈاکٹر ہوں میری ڈاکٹر زاکر نائک سے سوال بھی ہے اور التجا بھی ہے روکیسٹ ہے ہم پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں تو ہم شروع سے ہی اسلامیات اور مسلم دوستوں کے ساتھ کافی ہمارا کوارڈینیشن رہا ہے تو ہمیں اسلام کے بارے میں ہنڈیڑ پرسنالیج تو نہیں ہے لیکن ہمارا قرآن شریف پہ بہت زیادہ بلیو ہے کہ جو باتیں قرآن شریف میں لکھی ہیں وہ اٹل ہے اور اٹل ہی رہیں گی میری روکیسٹ اور سوال یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ڈاکٹر صاحب آئے ہیں ڈاکٹر صاحب کی بڑی آنر ہے ڈاکٹر صاحب کی بات گورنر صاحب بھی رکھیں گے ہمارے دوسرے بڑے حکمران جو اس وقت لیڈ کر رہے ہیں وہ بھی رکھیں گے تو میری التجا یہ ہے کہ ہمارے ملک میں شرعی نفاظ شریعت کا قانون نافذ ہونا چاہیے اس سے اسلام بھی آگے آئے گا ہم مسلمان بھی آگے آئیں گے ہمارے ملک میں لوگوں کو سپورٹ بھی ہوگی لوگوں کا ساتھ بھی ہوگا جیسے سعودی عرب میں اور دوسرے مسلم ممالک میں افغانستان میں کوئی چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کار دیے جاتے ہیں کوئی زنا کرتا ہے تو اس کے ساتھ وہی عمل ہوتا ہے جو قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے تو ہمارے ملک پاکستان میں جو کہ اسلام بیس بنا ہوا ہے جس میں ہم اسلام کی باتیں سب سے زیادہ کرتے ہیں تو ادھر بھی میرے حساب سے یہ قانون نافذ ہونا چاہیے پھر اس میں اگر کوئی ہندو ہے یا کوئی دوسرے مذہب کے لوگ ہیں اگر وہ بھی کوئی اس قسم کا کوئی ان سے مسحب ہو جاتا ہے تو جو سزا مسلم کے لیے وہی سزا ان کے لیے بھی لاغو ہونی چاہیے یہ میری ڈاکٹر صاحب سے روکیسٹ ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو یہ اپنی طرف سے التجا کریں کہ ہمارے ملک میں یہ شرعی نفاظ ہونا چاہیے تینکیو ویری مچ ڈاکٹر راجیس نے ایک بہت بہترین التجا کی ہے مجھ سے اور کہا ہے کہ لوگ میری پاکستان میں عزت کرتے ہیں الحمدللہ تو وہ کہتے ہیں مجھے کہ آپ پاکستان میں شریع قانون کیوں نے نافذ کریں کرنا چاہیے نہ کہ صرف مسلمانوں پر لیکن گھر مسلمانوں پر اور جیسا میں نے پہلے کہا تھا کہ پاکستان ایک واحد ملک کے ساری دنیا میں جو اسلام کے نام پر پیدا ہوا ہے یہ قائم کیا گیا ہے پاہد ہے نام بھی ہے اسلامی ریپبلک آف پاکستان پاہد ملک جو اسلام کے نام پر علیدہ ہوا الگ ہوا اور اسے بنیاد چالی اور پاکستان مطلب پاک جگہ ستان مطلب جگہ پاک مطلب بھولی پاکستان اور جو میں سنا ہوں کہ قرآن is the constitution جو قانون ہے قرآن کا ہونا چاہیے ہے کیا ہے پتا نہیں مجھے لیکن جو ہمارے ہندو بھائی ڈاکٹر راجیش نے کہا اور اس نے فرمایا یہ اس وقت صحابہ کے دور خلفراشدن کے دور گیر مسلم کہتے تھے بلے ہم گیر مسلم ہیں لیکن ہم چاہتے کہ ایک مسلم خلیفہ رول کریں کیونکہ وہ مسلم خلیفہ میں اور سیکیورٹی پاتے تھے کہ ہم یہاں اور محفوظ رہیں گے ہمارے کوئی چوری نہیں ہوئی گی کوئی برات کار نہیں ہوگا کوئی چیٹنگ نہیں ہوئی گی اسی لئے امن چاہتے ہیں بھائی صاحب نے جو جو الٹی جا کیے ہیں مجھ سے میں تو ہمیشہ نوٹ پاکیفت ہے جو بھی حکمران سے ملتا ہوں تو اللہ تعالی میں حساب کی ذات تو لیں گا نا کہ کونے لاخر بھائے اللہ نے مجھے ملایا کیوں حکمران سے اللہ جب ملاتا ہے مجھے کوئی حکمران سے یا کوئی پرائم مینسٹر ہو یا پریسیڈنٹ ہو یا ملک ہو یا شیخ ہو میں پہلے یہ بھاپتہ ہوں کہ یہ میرے کتنا قریب ہے کتنا قریب ہے اور کیونکہ ایسے کچھ چوز کہنا کہ مجھے پتہ ہے سو فیصد نہیں ماننے والا ہے تو چھوٹی جیس کو ہونا تو مانیں گا کیونکہ جب میں ملتا ہوں جو ہیڈز اور سٹیٹ سے ماشاءاللہ ہمارے ماں ففٹی سے پچاسی سے زیادہ مل چکا ہوں میں جو مسلم ممالک کے ہے گہر مسلم ممالک ہیڈز اور سٹیٹ سے بھی ملا ہوں میں اللہ نے مجھے نماز آئے میں کچھ نمینا چیز ہوں تو جب ملتا ہوں تو اللہ تعالیٰ میں حساب کتاب لیں گے نا میں نے تجھ کو ملے آتو نے کیا کیا برابر کینے تو یہ مجھے ایسے دائی مجھے دیکھنا چاہیے وہ اس کے نزدیک میرے عزت کے سنے اور بیشت اور عزت میں ریکممنڈیشن دے تھا میں ایک مثال دوں گا آپ کی جواب پورا کرنے کے پہلے جو گیمبیا کے پریسیڈنٹ تھے ڈاکٹر یایا جامے انہیں مجھے ایک انیویڈیشن دیا تھا تاوت دی تھی 2014 میں گیمبیا یہ گیمبیا کا نام تو سنا ہی نہیں زیمبیا بتا گیمبیا کیا ہے میں نے بولا مینیجر چیک کر ہوئا یہ کنٹری ہے ہی کیا نہیں چھوٹی کنٹری ہے ویسٹ آفریکا میں چھوٹی سے جس کی پوپلیشن دو ملین ہے تو بولا ہاں ڈاکٹر صاحب ہی کنٹری تو میں نے بولا اچھا میں آتا ہوں جیسا میں گیا وہاں ڈاکٹر جایا جامے وہ کہنے لگئے کہ میں پہلے آپ سے معافی مانگ دوں کیوں میں نے بنا پرمیشن آپ کا پیچ ٹی وی گیاں میں سب جگہ آن کر دی میں نے بولا مافی کہ میں تو آپ کے لئے دعا کروں گا میں نے کوپی ریٹ نہیں ہے ہمارے پاس پہلے نائنٹی پرسنٹ تھی گیمبیا کی مسلم پوپلیشن ابھی نائنٹی پرسنٹ ہو گئی اور مجھے بہت چاہتے تھے پھر انہیں کہا کہ مجھے پتہ ہے آپ کو یہاں وہاں جانے میں پروبلم ہے انہیں بولے ہم مینسٹر کو بلاو ہم مینسٹر ڈاکٹر زاکر نائک اور اس کی بیوی کو مجھے چوبیس گھنٹے میں ایک ڈپلومیٹک پاسپورٹ دو نہیں دیں گے تو آپ کا سر کٹ کے میرے پاس لے گیا چوبیس گھنٹے میں ڈاکٹر زاکر نائک اور ان کی بیوی کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ دو نہیں تو نہیں کر سکتے تو آپ کا سر کٹ کے جانے وہ تھے کمانڈر ماشاء اللہ چوبیس گھنٹے میں مجھے ڈپلومیٹک پاسپورٹ مل گیا پھر میں نے کہا بھائی ڈیپلومیٹک پاسپورٹ میں انڈیے نو برد نو پرابلم ابھی تو میرے میرے امبریلا میں دیا تو لی لیا میں نے اور کہا کہ آپ میرے ریجیس ایڈوائیزر ہیں آج سے آپ میرے ریجیس ایڈوائیزر تو مجھے ریجیس ایڈوائیزر بنائے ہیں میں نے بلا یہ تو بہت بڑا ہوتا ہے بھائی کوئی کنٹری کا ریجیس ایڈوائیزر اللہ تعالیٰ پوشت آج کریں گے تو میں فرد جاؤں گا تو آپ بولو میں کیا کروں تو میں نے جب دیکھا میرے سے بہت محبت کرتا ہے میں لے کچھ بھی گنے کو تیار ہے ماشاءاللہ توفے یہ وہ ان کو تو پورے پبلک کے اندر ہمار میں آپ دیکھیں گے ویڈیو وہ کمانڈر ہے ان کے گاڑی میں بیٹھ کے سب ہزاروں لوگ پیچھے جا رہے ہیں اور کمانڈر ہے ہم وہاں سب لوگ چاہتے ہیں کیونکہ پیچھ تی بھی میں کومن تھا یہ پتہ ہے نہیں پورے جیٹ پلین میں پورا پورے لوگ کو میرے سٹاف ہم لوگ پچپن لوگ گئے تھے شوٹ اس طرح پچپن لوگ ہماری کرو ہوتی تھی تو پوری کرو گئی ادھر اور کہا کہ ہر ایک آدمی کو ایک ایک سٹاف کو الگ الگ کمرا میں نے بولا ایک صلاف ہے نینے بھائے پریسیڈنٹ کے طرف سے ہے ایک ایک آدمی کو فائف سٹار میں الگ الگ کمرا پھر میں نے کہا ان سے میں نے بیٹھا ڈسکشن کیا کافی گھنڈے بیٹھے پھر میں نے کہا کہ سب سے بہترین ہوں گا آپ کو اپنی آخرت کے لیے آپ اپنے ملک کو اسلامی کرو اور اسلامی قانون لگا تو انہوں نے کہا مجھے ایک سال کا موقع دو ایک سال کا میرا وعدہ ہے کہ ایک سال میں میں ریپبلک آف گیمبیا کو اسلامی ریپبلک آف گیمبیا بناوں گا الحمدللہ گیارہ مہینے میں انہیں لیٹر لکھا مجھے یہ کانٹری گیمبیا اسلامی ریپبلک بن گئی ماشاءاللہ ٹھیک ہے نام کے کرنے کے بعد کام بھی ہونا چاہے تو آستے آستے وقت لگتا ہے تو میں نے گائیڈن ہی دیستہ رکھ رہا ہے یہ خیالی ایک ہی بس طرف سے بات کرتا ہوں ملتے رہتا ہوں اللہ تعالیٰ موقع دیکھتا ہے یہ بہت قریب تھے میرے ماشاءاللہ تو پھر انہیں لاغو کرنا شروع گئے فوران جو مسلمان کے کیا بودھم گوڈ فاظر ہے میرے نے بھائی اکثر مسلم گنٹری کے گوڈ فاظر ہے نا انکل سیم پتہ انکل سیم کو نے انکل سیم یو ایسے یو ایسے جیسا انہیں کہا انہیں مجھ سے کہا کہ یورپین یونین مجھے تھٹی ملین یورو دے رہی ہے ان کی شرط ہے کہ آپ ہموسیسیشیلیٹی کو کرموٹ کریں کرمینل نکال دو جو کرمینل کوڈ ہے کہ ہموسیسیشیلیٹی is a crime اس کو نکال دو آپ کو تھرٹی ملین یورو دیں گے اور تھرٹی ملین یورو گیمبیا کے لئے بہت بڑی امانٹ ہوتی ہے انہیں مجھ سے پوچھا کیا کروں میں نے بولا تھرٹی ملین گا ان کو بولو تھرٹی ملین بھی دیں گے تو میں نہیں کروں اور ان نے ٹھکرا دیا میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ ایک دم اچھے پریکٹیسنگ مسلمان تھے لیکن میری میری کوشش ہے کہ ان کو اسلام کا غریب لے کیا ہوں کوشش کرو افسوس کی بات ہے کیونکہ ہماری جتنے اور وہ ایسے شخص تھے بولتے ہیں میں کس سے درتا نہیں ہوں ان کے پاس چھڑی رہتی تھی چھڑی میں تلوا رہتی تھی وہ یوں میں جا کے مجھے کہتے تھے ڈاکٹر ساکر ایک سال ہونے کے بعد امیجیٹلی الیکشن کے اندر وہ اوہر پاور کرتے اور ان کو چھوڑنے پڑا کنٹری پچیس سال رول کیے جب ان نے اپنے کنٹری کو اسلامی کر دیے وہ کہہ رہے تھے اسلامی کنٹری پاکستان ایران 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 وہ کہہ رہے تھے چوتھی یا پانچوی کنٹری ہے اور USA کے نیوز پیر پر میں آتا ہے ڈاکٹر زاکر نائک is the godfather ڈاکٹر یاہیہ جامی ہے وہ یاہیہ جامی کیونکہ وہ کنٹری چھوٹی ہے تو میں نے ان سے کہا انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی یہاں کی پریسیڈنسی کی ویلیو کشنی اللہ تعالی کو انشاءاللہ آخرت کے اندر جو درجہ دیں گے وہ یہاں سے کئی بہتر ہے تو جب بھی میں کوئی پرائم منیسٹر یا پریسیڈنٹ یا کوئی کینگ یا کوئی شیخ سے ملتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں کہ میں انہیں پیغام پوچھا پیغام پوچھانے کے بعد یہ بھی خیال رکھتا ہوں کہ میں عام میں نہیں کرتا ابھی جو لوگ پریسیڈنٹ ان کے بارے میں ذکر نہیں کروں گا یہ ٹھیک نہیں ہے ابھی ڈاکٹر جام میں نہیں ہے تو لیکن اگر کوئی رولنگ ہے ابھی تو نہیں کرنا بہتر یہ ہماری اسلام کی تعلیم ہے کچھ چیز چھپانا چاہیے کچھ چیز جو بول سکتے پبلک میں بولتا ہوں بلکل صحیح کی اور میں پبلک کے سامنے کہتا ہوں کہ پاکستان میں نے سارے مسلمان ملک سارے مسلمان ملک نے گھر مسلمان ملک میں بھی میرے حساب سے شریعہ لاغو ہونا چاہیے جو کہ ہمارے ہندو بھائی تعلیم آر رہے ماشاءاللہ آپ چاہے یا نہ چاہے میں چاہوں یا نہ چاہوں قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہے تین جگہ سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر تیتیس سورہ فتح سورہ نمبر اٹھ چالیس آیت نمبر ٹوئنٹی ایٹ اور سورہ سف سورہ نمبر اکسٹ آیت نمبر نو میں اللہ تعالی فرماتے ہُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِالْهُدَى وَدْدِينُ الْحَقْ لِيُوْ ذِیرَ وَالَدْدِينِ كُلِ کہ اللہ نے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا دین الحق کے ساتھ تاکہ وہ سارے مذہب سارے مذہب کل چاہے وہ کرشانیٹی ہو جھوڈائزم ہو ہندوئزم ہو گدیزم ہو ایچیزم ہو کمیونئزم ہو سوشلزم ہو کل ماستر دیم ہال دو جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے کتنا بھی وہ مشرک لوگ جیر مسلم لوگ چاہیں گے پھر بھی یہ ہوئیں گا اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِدَىٰ حدیث میں آتا ہے ابھی وہ دو سال بعد ہوئیں گا بیس سال بعد ہوئیں گا دو سو سال بعد ہوئیں گا یہ میں جانتا نہیں لیکن یہ حدیث کے اندر کئی حدیث میں ہیں انشاءاللہ ساری دنیا میں ایک خلافت آئیں گیا اور سانس سال تک مسلمان ساری دنیا کو رول کریں گے یہ پڑھ کے مجھے بہت اتمنان ہوتا ہے آج کی حالہ جو دیکھتے جو آج کی حالہ تھا مسلمان کی ہے تو ہم خواب میں بھی یہ سوچ سکتے ہی ہو سکتا ہے اللہ کی رسول کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ایک وقت آئیں گا جب مسلمان پر سب لوگ جھپتیں گے تو صحابہ پوچھتے کیا اتفت مسلمان کم ہوں گے تو اللہ کی حالہ فرماتے ہیں نئے مسلمان بہت تعداد میں رہیں گے لیکن جھاک کی طرح رہیں گے فرات ان کی کوئی ویلیو ہی نہیں آج ہم دیکھتے مسلمان پچیس فیصد ہے دو بلین سے زیادہ ویلیو نہیں کچھ کیونکہ ہم قرآن کو چھوڑ چکے ہیں قرآن پر عمل نہیں کرتے اقصر لوگ ممالک نام میں رہیں گے لیکن کام سے نہیں تو اگر ہم قرآن اور حدیث پر چلے اور جیسے اپنے التجا کی کہ شریعہ اللہ ہونا چاہیے میں بھی چالتا ہوں فیول ان کرمنیل بوت میری بھی خواہش ہے پاکستان میں نے پورے دنیا میں ہو اگر پورے دنیا میں شریعہ نازل ہوں گی تو انشاءاللہ امن ہوں گا کون آپ کو بلیک میل نہیں کرے گا کون آپ کو دھمگی نہیں دیں گا کوئی ٹیرس بچیں گا نے آپ کو نہ زنام دکھیں گا اور حدیث میں آتا ہے سان سال تک پورے دنیا میں امن رہے گا پرابلم یہ ہے ہم مسلمانوں میں کم کہتے ہیں مسلم ہے شریعہ ہے یا لیکن عمل نہیں کرتے اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ کون ذمہ دار اس کیا کون ذمہ دار پاکستان میں کون ذمہ دار کون ذمہ دار ہے پاکستان میں سب کون سب لیکن سب ہیں سب انوال ہیں ماشاءاللہ آپ آپ نے ہی لیک کر کے ان کو لیکیا ہے نا دیموکریسی اسلام میں الگ ڈیموکریسی جائے اسی ہوتی نہیں بڑھ پھر بھی آپ اگر آپ چاہے کہ وہ لوگ آئے جو اسلام کو قائم کرے ابھی کے لوگ بھی قائم کرنا چاہتے ہو یہ مجھے بتا نہیں آپ لوگ اگر کریں گے آپ چاہیں گے تو سکتا ہے آپ نہیں چاہتے ہوں گے آپ کی غلطی ہے تو اگر ہم چاہتے ہیں تو بلکل آسان ہے اور یہ ملک کی بنیادی ہے اسلام اسلام کے نام پہ الگ ہوا تو آپ کے لئے تو اور آسانے آپ کے کانسٹیٹویشن میں لکھا ہوا ہے ہمارے کانسٹیٹویشن میں تو نہیں ہے آپ کے کانسٹیٹویشن میں تو آپ کانسٹیٹویشن میں لکھا ہے تو آپ جو طریقہ ہے جو اچھے دانشور ہے مسلمان پاکستان میں ملو جاکہ ان سے بات کرو کیا لاؤزیں پڑھو اور انشاءاللہ من کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے میرے نصی ہاتھ میں آپ کے ہے میرے نے جتنا اللہ نے مجھے صحی اللہ دی میں تو دعوت دیتا ہوں وہ تو میرا کام ہے لیکن کی چاوی آپ کے ہاتھ میں میرے ہاتھ میں نے میں تو آیا کل چلے جاؤں گا مرابر کے نہیں چاوی آپ کے ہاتھ میں آپ سے پوچھا جوئیں گی تو جیسے بھائی صاحب نے کیا میں ریکویس کو کر دیا ہوں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کتنا جلدی ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر ہی نہیں میں ساری دنیا میں یہ لیکچر میں کہتا ہوں میں ساری دنیا میں اسلام کا قانون ہونا چاہے اور میں یہ کہتا ہوں اگر ڈیبیٹ ہو جائے ڈیبیٹ ہا لیٹس آف ڈیبیٹ کہ کونسا قانون بیشتے کرشن ہو یا ہندو ہو یا اسلامی کو سیکلر ہو اسلام کے طرف سے میں ہوں گا میں کوئی علم سکولر نہیں ہوں میں بولا اگر دم ہے کہ اس کو تو ڈیبیٹ کرو بھائے میں ثابت کروں گا سائنٹیفکلی لوجیکلی کوئی بہتر قانون نے بنیزبت اللہ کے آپ کو یوے سی کا کونسٹیٹوشن لے کے آؤ انڈیا کا کونسٹیٹوشن لے کے آؤ یوکے کا لے کے آؤ پاکستان کا پتا نہیں مجھے یوے بھی کونسٹیٹوشن لے کے آؤ اسلام کے طرف سے میں انہماندی کروں گا انشاءاللہ کوئی نیا کونسٹیٹوشن مجھے حصف وقت دینا پڑھنے کے لئے نہیں پتا تو پڑھوں گا نا میں ہوئے تیکی کروں گا نا تیکی کر کے انشاءاللہ اسلام کے طرف سے میں حاضر ہوں ثابت کروں گا لائف ڈیبیٹ لائف ڈیبیٹ پڑھے میدان میں کریں گے یہ بھائی صاحب نے ایک لاکھ کا غلط کہا ون میلن کا ترجمہ ایک لاکھ کر دی انہیں ون میلن کا ترجمہ ہوتا ہے دس لاکھ کب سے بڑے گیہ درنگ دس لاکھ کسلن گنج میں دس لاکھ ایک لاکھ نہیں ون میلن کا ترجمہ ہوتا ہے دس لاکھ کب سے بڑے گیہ درنگ دس لاکھ ہے انشاءاللہ اگر قانون پہ بھیدوا تو دس دس لاکھ کے ایک کروڑ آ جائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے نا اسلام کے طرح سے میں مندی کروں گا اب ڈاکٹر راجے آپ نے مجھے جتے جا کے میں نے بول دیا جوا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک خدا میں مانتے آپ مانتے کہ بودھ پرستی صحیح ہے کہ غلط ہے بالکل صحیح نہیں بودھ پرستی غلط ہے ماشاءاللہ آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہے بالکل ماشاءاللہ تو یہ دو چیز جس طریقے سے میں نے کچھ لمحوں پہلے کہا تھا کہ اسلام میں انٹر ہونے کے لئے دو چیز کی ضرورت ہے مانو کہ ایک خدا ہے اس کا کوئی محبود نہیں کوئی مرسی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے آپ تو دونوں میں مانتے تو میرے حساب سے آپ مسلمان ہیں ماشاءاللہ آپ سمجھے نا بلکل میں نے تقریر کی ہے similarity between Islam and Hinduism میرے ایک اور سوال ہے پہلے میرے سوال کا جواب دیجئے نا میرا سوال تھا آپ مانتے خدا ایک ہیں آپ مانتے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس کا مطلب مسلم ہیں آپ ماشاءاللہ تو آپ چاہیں گے شادہ دینے کے لئے شادہ مسلمان ہونے کے لئے شادہ دینے کی ضرور آپ مانو آپ مسلم ہیں تو میرے حساب سے آپ مسلم ہیں میرے حساب سے اور جو التجہ آپ نے کی یہاں کے کوئی بھی مسلم میں دم نہیں تھا باقی نہیں ادھر ہزاروں لوگ ہیں پچاس ہزاروں لوگ ہیں اس میں دم ہی نہیں تھا آپ مرد کے بچے ہیں ماشاءاللہ اس لئے میں آپ کی عزت کرتا ہوں ملکل سمجھے نا ڈاکٹر صاحب آپ سے سب کی محبت ہے جی اللہ پاک سب کو خوش رکھے کتنے بھی ہماری آڈینس ہیں آپ لوگ بھی خیریت سے پاکستان سے اپنے منزل مقصود تک چلے جائیں جی اور انشاءاللہ نیکس ٹائم جب آپ آئیں گے تو اس سے بھی اچھا پروگرام ہوگا انشاءاللہ اور اس میں انشاءاللہ کوئی ہماری اس سے بھی اچھی باتیں ہوں گی میرا ایک اور سوال ہے کہ مائنارٹی کے حقوق مسلم ریاست پہ کس حد تک ہیں اور مائنارٹی کے اپنے کیا فرائز ہیں کہ ہم اپنی ریاست کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے بہت اچھا سوال ہے کہ اسلامی قانون میں اسلامی گورنمنٹ کے کیا حقوق ہے جیر مسلم کے مطالب اور مائنارٹی کے جیر مسلم کے کیا حقوق ہے اس اسلامی ریاست کے نمبر ون اسلامی ریاست کے دو چیزیں وہ جیر مسلم ہیں اسلام میں کوئی بھی کوئی ضبر جسٹی کرنے سکتا ہے اسلام قبول کرنے لیکن اسلامی شریعت ہے تو جو عربی لغز ان کے لیے ہوتا ہے دھمی مطلب وہ بھلے مسلم نہیں ہیں اسلام قبول نہیں لیکن وہ مانتے ہیں کہ ہم اس اسلامی گورنمنٹ کے چھترہ چھائے میں رہیں گے وہ ضرور نہیں مانے اللہ کے اللہ تین مانے نو پرابلم وہ ضرور نہیں کہ مانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں لیکن وہ یہ مانتے ہیں کہ ہم اسلامی گورنمنٹ کے پروٹیکشن میں تو جب وہ پروٹیکشن میں مانتے ہیں تو رول ہے کہ ان کو باقی چیز نہیں لیکن ایک ہوتا ہے جذیہ ٹیکس بہت کم ہوتا ہے آج کے تاریخ میں کپل آف ہنڈر ڈالرز زیادہ نہیں آج جو مینکم ٹیکس بڑھتے ہیں وہ جذیہ ٹیکس سے کئی گناہ زیادہ ہے تو جذیہ ٹیکس مطلب آپ مانتے ہیں کہ آپ انڈر پروٹیکشن اسلامی گورنمنٹ تو آپ ایک بار پروٹیکشن میں آگے تو کوئی بھی آپ کو پریشان کرے تو وہ اسلامی حکم اسلامی گورنمنٹ کا ڈیوٹی ہے کہ آپ کو پروٹیک کرے اگر کوئی بھی آپ کے گھر میں چوری کرے تو ان کی ڈیوٹی اس کو پکڑے آپ کو کوئی نقصان کرے تو اس سے روکنا ان کی ڈیوٹی ہے چاہے مسلم ہو یا گیر مسلم اور مثال ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جب وہ خلیفہ تھے تو دس مسلمان ایک یہودی لڑکی کو مارتے قتل کرتے دس کے دس کو پینلٹی قتل مسلمان تھے یہودی لڑکی کو مارتے ہیں قتل کرتے ہیں مسلم دس مسلمان یہودی لڑکی قتل کرتے ہیں ناجائز تھا ساروں کو سزائے موت یہ اسلام کا قانون ہے تو جس طریقے سے باقی مسلمان کو پروٹیکٹ ہوتا ہے ہر گیر مسلم کو زیادہ کیونکہ عزت کا سوال ہے زیادہ ہوتا کیوں کیونکہ آپ ہمارے انڈر پروٹیکشن میں ہیں اور اگر جنگ ہوتی ہے وہ مسلم ملک دوسرے کے ساتھ آپ کو جنگ میں آنے کی ضرورت نہیں باقی مسلمان چاہے ڈاکٹر ہو چاہے انجینئر ہو چاہے کڑو پتی ہو اگر خلیفہ نے کہا آپ کو جنگ میں حصہ لینا ہے تو لینا لازم ہے ان کے لئے پہ سکون سے رہ سکتے they will be پروٹیکٹڈ آپ کمپیر کرو آپ اتنا انکم ٹاک دیتے عام شہر میں پھر بھی پروپلم ہوتا ہے یہاں جزیہ دو مانو you are well اسی لیے آپ ہسٹری دیکھیں گے صحابہ کے دور خلفہ راشن کے دور گیر مسلم چاہتے تھے انوائٹ کرتے تھے گیر مسلم یہاں کے بھائے ہمارے راجے کو نکالو آپ آکے رول کرو خط لکھتے تھے ہمارے خلیفہ کو آپ یہ آؤں جب وہ آتے تھے کچھ لوگ مسلمان بنتے تھے کچھ نہیں بنتے تھے جو لوگ مسلمان نہیں بنتے تھے وہ بھی لیکن سکون کی نین ہوتے تھے تو اسلام جو سپریڈ ہوا یہ ہمیشہ تو ہسٹری میں بتا تلوال تلوال چھیک کچھ تلوال ہوئے ایسا نہیں کہ نہیں ہوئے لیکن یہ اکثر جو پھیلا وہ امن کے ساتھ پھیلا ہمارے تاجیر جاتے تھے ان کو دین اچھا لگا پان لیے ملیشیا انڈونیشیا کوئی مسلم آرمینی ہیں تو اور آپ کا دوسرا پارٹ سوال کا کہ گیر مسلم کے حقوق کیا ہے گیر مسلم کے حقوق یہ ہے کہ وہ دیکھے اور رول کو فالو کرے جو قانون ہے اس کو فالو کرے ایسا نہیں کہ وہ قانون دونے دونکوں بھی بنیشمنٹ ملیں گی تو جو قانون نے اس کو فالو کرے یہ دیکھے کہ وہ کوئی بھی اسلامی چیز یہ خلاف نہ بات کرے نئے مانے نو پرامل لیکن آگے اگر نعرے لگائے گئے ان کے خلاف ان کے دو ہے غلط ہے تو آپ کو رولز فالو کرنا چاہیے آپ محفوظ ہیں آپ اپنا ایمان رکھ سکتے ایمان بدلنے کی ضرورت نہیں ہے وہ اسلامی گورنمنٹ آپ کو پٹیک کریں گے آپ سمجھے نا تو مجھے پتا ہے کہ جب بنگلہ دیش میں لسٹ ون کچھ مسلمان ہندو ٹیمپل کو اٹاک کیے اور بنگلہ دیش میں میری بھوز فالوئنگ ہیں تو امیجیٹلی میں نے میسک دیا کہ ہندو ٹیمپل کو اٹاک کرنا غلط ہے کوئی بھی پلیس آف ورشپ چاہے گروہ دوار ہو چاہے مندر ہو چاہے چرچ ہو چاہے یہود کا ہو اٹاک نہیں کر سکتے اگر اسی فتنہ یا کچھ کر رہا ہے تو الگ بات سے لیکن عام طور پر اگر کوئی بھی پلیس آف ورشپ ہے وہ اسلامی ملک میں محفوظ ہے محفوظ ہے تو یہ اسلامی قانون ہے آپ سمجھے نا تو آپ جتنے بھی ریلیجن دیکھیں گے آپ پاسٹ میں دیکھو کروسیڈرز نے کیا کیے کتنے لوگ کا قتل کیے تو آپ اسلامی دیکھیں گے کچھ لوگ اچھے مسلم نہیں تھے مثل محمد بن گزنوی انہیں کافی ٹیمپل کو لوٹا لیکن مسجد کو بھی لوٹا وہ لوٹے رہا تھا مسلم نہیں تھا وہ ڈاکو تھا مسلم نہیں تھا آپ سمجھے نا تو ہماری اسٹری بک میں لکھے ٹیمپل لوکا ارے بھے مسجد کو بھی لوٹا اس نے آپ سمجھے نا تو ہمارے پاس بیڈ اپلس بھی ہے لیکن نہیں تو آپ تاریخ پڑھیں گے تو مسلم رول میں سب لوگ خوش تھے آپ کو پتا ہے جب موگل نے انڈیا کو رول کیا موگل نے جب انڈیا کو رول کیا انڈیا کو کہتے تھے سونی کی چڑیا اور پاکستان بھی انڈیا کے ساتھ تھا ایک دیش تھا آٹھ سو سال ایک ہزار سال جب موگل نے انہیں آکے رول کیے انہیں انڈیا کو بڑا ہے امیر بنایا ہے دنیا کا ٹوئنٹی فائی پرسنٹ جڈی پی صرف ہندوستان تھا ایک شہر پوپلیشن بھی کم تھی جب بیٹر شہر کہیں گے لوٹے انڈیا کی شہر پوری دولت کو لکھے گئے کوئی نور ہیرا لکھے موگل جب آیا ہے تو انڈیا کو اپنا گھر بنائے ہندو کے ساتھ بھائی چاہ رہا تھا کنٹری ایکنومی بڑی سب لوگ پوافول تھے جب بیٹر شہر آکے لوٹے تو بیٹر شہر نے پوری دولت لکھے گئے ہم کو گلام بنائے ہم تفرق پیدا کیے ڈیوائیڈ اینڈ ڈول آج کی گورنمنٹ یوکے کو تعریف کرتی ہے اور مسلم کو غالی دیتی ہے جس نے ہندوستان شہر کو اتنا اوپر کیا اس کو غالی دیتی ہے اور جس نے لوٹا اس کی تعریف کرتی ہے اس کی چاٹتی ہے اس کے اوپر ایک ہندو ششی طرور وہ پہلے میریشٹر تھا میرا دوست بھی ہے ماشاءاللہ اس نے کتاب لکھی انڈیا انڈ اپ ڈیشور ایسی ٹاپک ایسا کچھ تھا اور وہاں ثابت کیا کہ جو مسلمان انڈیا میں ہائے انڈیا کو اپنا گھر بنائیں انڈیا کو دنیا کا سب سے طاقتور ملک بنائیں سب سے رچیس ملک بنائیں بیٹیشز ہیں نوٹ لیے گریب بنا دیے ایک دب اور بیٹین میں ان کے کتاب میں سکھایا جاتا ہے بیٹیشز گو آؤٹ اینڈ ایڈوکیٹ دو پیپل جھوٹ لکھتے ہیں جھوٹ لکھتے ہیں چوری کرتے جا کے بعد غلام بنا دے لوگ کو اور بولتے ہیں ہم ان کے فائدے کے لئے جا رہے ہیں جب اپوزیشن آیا تو جاتے جاتے بھی دیش کے دو تکڑے گڑے تھے تین تکڑے گڑے ڈیوائیڈ اینڈ ڈھول تو جب آپ کا سوال ہے کہ اسلامی لاک کے اندر گیر مسلم سب سے آدھا محفوظ ہے انشاءاللہ آپ سے بھی انشاءاللہ کروں گا تو میرے نزدیک تو آپ مسلمان ہیں ضروری نہیں کہ پبلک کے سامنے بولنا لیکن بولیں گے تو انشاءاللہ عمل و اچھی طرقی سے کرتے ہیں تو اس کا انتظار کروں گا ہم انشاءاللہ جزاک اللہ شکر ہے